اور دعوت نے دعوت کے شہر میں اپنے لئے محل بنائے اور خدا کے صندوق کے لئے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لئے ایک خیمہ کھڑا کیا تب دعوت نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ خداوند نے انہی کو چنا ہے کہ خدا کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں اور دعوت نے سارے اسرائیل کو یارشلم میں جمع کیا تاکہ خداوند کے صندوق کو اس جگہ جو اس نے اس کے لئے تیار کی تھی لے آئیں اور دعوت نے بنی حارون کو اور لاویوں کو اکھٹا کیا یعنی بنی کہات میں سے اورویل سردار اور اس کے ایک سو بیس بھائیوں کو اور میراری میں سے سایہ سردار اور اس کے دو سو بیس بھائیوں کو بنی جرسوم میں سے یوئل سردار اور اس کے ایک سو تیس بھائیوں کو بنی علیسفن میں سے سیمایہ سردار اور اس کے دو سو بھائیوں کو بنی حبرون میں سے الیل سردار اور اس کے اسی بھائیوں کو بنی اوزیل میں سے امیداب سردار اور اس کے ایک سو بارہ بھائیوں کو اور دعوت نے صدوق اور بیاتر کاہنوں کو اور اورویل اور اسایہ اور یوئل اور سمایہ اور علی ایل اور امیداب لاویوں کو بلائی اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے ابائی خاندانوں کے سردار ہو تم اپنے آپ کو پاک کرو تم بھی اور تمہارے بھائی بھی تاکہ تم خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے لا سکو کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے تب کاہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا اور بنی لاوی نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور دعوت نے لاویوں کے سرداروں کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے گانے والوں کو مقرر کریں کہ موسیقی کے ساز یعنی ستار اور بربت اور جھانج بچائیں اور آواز بلند کر کے خوشی سے گائیں سو لاویوں نے ہیمان بن جوئل کو مقرر کیا اور اس کے بھائیوں میں سے آصف بن برکیا کو اور اس کے بھائیوں بنی مہراری میں سے اتان بن کوسیہ کو اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے درجہ کے بھائیوں یعنی زکریہ بن یازرییل اور سمیرہ موت اور یہیل اور انی اور علیاب اور بنایا اور ماسیہ اور متتیہ اور علیف لہو اور مقنیہ اور عبید عدوم اور یہیل کو جو دربان تھے پس گانے والے ہیمان آصف اور اتان مقرر ہوئے کہ پیتل کی جھانجوں کو زور سے بچائیں اور زکریہ اور عزیل اور سمیرہ موت اور یہیل اور انی اور علیاب اور ماسیہ اور بنایا ستار کو علاموت راگ پر چھڑیں اور متتیہ اور علیف لہو اور مقنیہ اور عبید عدوم اور یہیل اور عزریہ شمینہ تراغ پر ستار بجائیں اور کنانیہ ہلاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا اور برکیہ اور الکانہ صندوق کے دربان تھے اور شبنیہ اور جہوسفت اور نتنیل اور آماسی اور زکریہ اور بنایا اور علیازر کاہن خدا کی صندوق کے آگے آگے نرسنگیں پھونکتے جاتے تھے اور عبید عدوم اور یہیہ صندوق کے دربان تھے سو دعود اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خداونت کے عہد کے صندوق کو عبید عدوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائیں اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خداونت کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی تو انہوں نے سات بیل اور سات میڑے قربان کیے اور دعود اور سب لاوی جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کنانیا جو گانے میں استاد تھا کتانی اور پیراہنوں سے ملبس تھے اور دعوت کتان کا افود بھی پہنے تھا یوسف اسرائیلی نعرہ ماتے اور نرسنگوں اور ترہیوں اور جھانجوں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربت کو زور سے بجاتے ہوئے خداوند کی عہد کے صندوق کو لائے اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کی عہد کا صندوق دعوت کے شہر میں پہنچا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے چھانک کر دعوت بادشاہ کو خوب ناشتے کودتے دیکھا اور اس نے اپنے دل میں اس کو حکیر جانا آمین